الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرفلین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کا موجود سخن ہے آیت قرآنی وطریقہ جماعت دعوت غیر اسلامی آیت قرآن کے آئینے میں علیاز اتار کو دیکھیں آج آپ میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد دعوت اسلامی والوں کے جو اپنے کارنامے اپنے طریقے اپنی خواب ہیں ان کو بیان کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہو اللہ المتقون یہ قرآن پاک کی آیت ہے اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا اولیاؤہو ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں اللہ کا ولی متقی ہوگا پریزگار ہوگا باعمل ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور جو انسان خلے عام فرس کو فضول کرے جو انسان خلے عام ایسے کام کرے جو سرائی ناجائز اور حرام ہیں وہ انسان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے ہر عغز نہیں ہو سکتا اس کو ولی بنانا اور بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں آئیے اب یہ جو مدنی چینل پہ بیٹھتے ہیں نہیں میں مدنی نہیں کہوں گا جو اتاری چینل پہ بیٹھتے ہیں یہ اتاری چینل کیا ہے یہ فسک و فضول ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو سو کرنا سو بازی کی ضرورت یہ ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں ہے اور الحمدللہ یہ تمام علماء اہل سنت کے نزدیک ہے وہ چند کا نام لے لے کے اتنا یہ لوگ اچھلتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں الحمدللہ فقیر سے رافتہ قائم کر لو اتنے علماء اکرام کا اس مسئلے پر اتفاق اس جمعہ دکھاؤں گا کہ آپ سعید گنتی نہیں کر سکتے کہ تیوی ناجائز و حرام ہے اور خیر ابھی اس مسئلے پہ نہیں ابھی اس مدد پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے علیاز اتار کو کہاں تک بڑھا رہے ہیں قرآن پر کیا آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو متقی پرہدگار ہوگا جو فسک و فضول کرے جو حرام قاری کرے جو حرام قاری کرے ریاقاری کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور یہ صاحب اتاری چینل پہ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں اس کا یہی مقصد ہے ریاقاری اور فسک و فضول خیر اس کے بعد اب ان کے مردین جو اپنی کتابوں میں خوابوں کی تعبیر لکھتے ہیں آپ سبھی حضرات کے پاس وہ خوابوں کی تعبیر پہنچتی ہے اس کو آپ پڑھئے دیکھیں کیا لکھتے ہیں یہ کہ گریبے گریبے اہل سنت بانیے دعوت غیر اسلامی ان کے بارے میں جو عشارہ ہے سرکار نے جو فرمایا وہ کچھ اس طرح ہے کہ آج کے دور میں جتنے اولیاء ہیں آج کے دور میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب میں ان تمام اولیاء میں مجھے سب سے زیادہ محبت الیاز قادری سے ہے اب بتائیے اب یہ صرف اولیاء نہیں بتا رہے ہیں یہاں اولیاء نہیں ثابت کر رہے ہیں ولی نہیں ثابت کر رہے ہیں اپنے الیاز صاحب کو بلکہ آج کے وقت میں تمام اولیاء اللہ میں مجھے سب سے زیادہ محبت الیاز اتار قادری سے ہے اور یہ سنت ولایت کی سنت دلا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ سے ان کا بچہ بچہ جو ہرا امامہ بانجھ لیا وہ سیدھا خواب میں سرکار کوئی دیکھتا ہے اور کوئی اس کو نظر نہیں آتا یہ پتہ نہیں ان کا یہ کیا ہے شاید یہ ان کی جماعت میں جڑنے کی پہلی سڑھی ہوگی اور یہ ان کی خوابوں کے معاملے ہوتے ہیں اور یہ خواب نے کبھی کسی کا نام نہیں لکھتے ہمارے فلا اسلامی بھائی بس نہ ان کا کبھی چہرہ دکھا تمام ٹی وی پہ جتنے تاری ہیں سب آتے ہیں لیکن وہ جس نے خواب دیکھا اس کو کبھی بالخصوص سامنے نہیں لائے جاتا خیر اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ حضرت وہ دیکھئے چھڑیہ آسمانوں پر اڑ رہی ہے تو یقینی طور پر میں بھی مان لوں گا ہر کوئی مان لے گا چھڑیہ آسمان پر اڑتی ہے اب کوئی کہے وہ دیکھئے صاحب گدہ خوتا اڑ رہا ہے آسمان پر کوئی کیسے مانے گا بے وقوف ہو گدہ کہیں آسمان پر اڑتا ہے تو اب یہ جاکتے سوتے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے سیدھا یہ خواب دیکھتے ہیں اور سرکار کے پاس پہت جاتے ہیں کبھی یہ مدینہ کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کہ آواز سن لیتے ہیں کہ سرکار نے اتار کو سلام کہا پھر گھر اپے آتے ہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ٹی وی پر سرکار کی آواز سن لیتے ہیں کہ تُو نے اب تک اتار کو میرا سلام نہ کہا خیر ابھی مسئلہ ہمارا اس بات پر ہوگا تمام اولیاء میں اتار سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے بتائیے یہ ایسا سخص جو خلے آم فس کو فضول کرے جو انسان سریعت کے اصولوں کو پامال کرے جو انسان خلے آم سریعت کی دھچیاں اڑاتا فرے سریعت کے حدود کو پار کرے وہ انسان کہیں اولیاء ہو سکتا ہے اس کے اوپر ولایت کا اندازہ ولایت کا صبح کیا جا سکتا ہے وہ انسان جو اپنے قول کو بدلتا رہے وہ انسان جو کچھ کا کچھ بولتا رہے اور وہ بھی ولی ایسا انسان جس نے کبھی پڑھائی نہ کی ہو اس کا ایلیاء صاحب کا اپنا خود کا ذاتی بیان ہے ان سے کچھ بچوں نے پوچھا یا سیدی آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تو کہا صاحب میں نے تو بزاتے خود کبھی مدرسے کا مو ہی نہیں دیکھا میں نے تو آلہ حضرت کی کتابیں مطالعہ کر کر کہ یہ آلہ حضرت کا فیض ہے آلہ حضرت کا فیض اتنا مل گیا کہ تم ان سے بھی آگے بڑھنے لگے ان سے بھی آگے بڑھنے لگے بڑی بڑی باتیں آلہ حضرت مسلکہ آلہ حضرت یہ تنظیم آلہ حضرت کا کام کرتی ہے مسلکہ آلہ حضرت کا کام کرتی ہے ایک بات بتائیے رد وحبیت کیوں نہیں ہوتا رد وحبیت تو رد وحبیت یار یہ وہ نات کے سیر نہیں پڑتے جہاں سرکار آلہ حضرت نے نجدیوں کا نام لے کے پرخجے اڑائے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سیر کیوں نہیں پڑتے اپنے چینل پہ کیوں نہیں پڑتے تم نے کس لئے کھولا ہے تمہارا مقصد کیا تھا اسلام کی دعوت دینا تم نے یہی مقصد بتایا ہے تمام لوگوں میں جو لوگوں کو تم نے دھوکہ دیا ہے آلہ حضرت کے چاہنے والوں کو سب آلہ حضرت کے ماننے والوں کو آلہ حضرت کے نام پہ تم نے جو اپنے پاس بلا کے جمع کر رکھا ہے ان کو کیا دھوکہ دیا تھا تم نے ہم دین کا کام کریں گے آلہ حضرت مسلکی آلہ حضرت کا کام کریں گے رضا رضا کرتے کرتے کٹھا ہوئے آج رضا سے بغضا گیا اور رضا کی آل سے تم جو ہے تو بغاوت کر بیٹھے وہ بھی اس آل سے جو حقیقت میں ورث علوم آلہ حضرت ہے جانسین حضور مفتی آزم ہے تم ان سے بغاوت کر بیٹھے بتاو اس سے کیا مقصد حل ہوتا ہے ان کا جو چینل ہے انہوں نے نام جرور لیا تھا کہ دین کا کام کرنا ہے لیکن یہ اس چینل سے کوئی دین کا کام نہیں کرتے جو تھوڑا بہت کبھی کچھ بیانات وغیرہ کرتے ہوں لیکن سب سے زیادہ یہ اس چینل پہ عظمتِ اتار بیان کرتے ہیں ان کے چینل پہ عظمتِ اتار اس طرح بیان ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں یہ خوابوں میں اتار کو غوثِ آزم کے پاس غریب نواز کے پاس تو آلہ حضرت کا امامہ ان کے سر پہ رکھوانا تو پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچانا یہی ان کا بیان ہے اور ان کی تمام کتابیں موجود ہیں جس میں ان کی یہ خوابوں کے تعبیر والے سارے پننے آپ پڑھتے رہیے ان کی فیجانِ سنت میں خوابوں کے سارے صفے ہیں کوئی بندہ میرے پاس میسج کر کے یا یہ غلط تو بہتان نہ لگائے کہ حضرت سید صاحب قبلہ اپنی طرف سے جوڑتے ہیں میں آپ کو پھر دعوتیں فکر دیتا ہوں کہ ان کی فیجانِ سنت جو ابھی تیسرا ایڈیسن نیا چھپا ہے اس میں بھی کھول کے یہ پڑھ لیں جتنے خواب کے حصے ہیں اس میں خواب ایسے ایسے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں انسانی عقل سے پڑے ہیں اور ابھی جو نئی تیسری ایڈیسن آئی ہے اس کے بارے میں میں نے سنا ہے پاکستان کے مفتی فضل احمد صاحب چستی دامت برکاتم العالیہ انہوں نے خود بزاتے خود بتایا ہے میری ان سے بات ہوئی ہے جو تیسری نیا بھی یہ ایڈیسن چھپا ہے فیجانِ سنت کا اس میں انہوں نے آخری میں انگریجی میں ایک لیٹر چھپا ہے اور اس لیٹر میں ان کا صاف قول یہ ہے کہ ہماری تنظیم ہماری تحریک فرقہ واریت سے بری ہے ہم فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں مفتی احمد صاحب مفتی فضل احمد صاحب چستی جن حضرات کو جو پاکستان میں بیٹھے ہیں میری یہ بات سنیں تو وہ پاکستان میں ان سے رافتہ قائم کر لیں اور ان کے علاوہ بھی دیگر ہمارے علماء ہیں جو ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اب بتائیے آپ یہ اتار صاحب کا جو چینل چالو ہوا اس میں دینی مسئلہ دینی مسائل ہم دین کے لیے چالو کرنا ہے وہ ڈاکٹر جوکر نالائک نے چالو کر رکھا ہے وغیرہ وغیرہ لوگوں کی باتیں کرتے تھے بتائیے آپ نے کیا کر دیا آپ ایک دن کا مجھے وہ آڈیسن دکھا دیجئے ایک دن کی ان کی وہ ریکارڈنگ سنا دیجئے جس میں انہوں نے ڈاکٹر جوکر نالائک کا رد کیا ہو جس میں انہوں نے دگر چینلوں کا رد کیا ہو قسم خدا کی مر تو جاؤ گے لیکن کبھی ایک دن نہیں دکھا سکتے کہ جس دن ان کے چینل سے کبھی وہابی دیوبندی راوزی نیچری قادیانی گیر مقلد تمام وغیرہ ان تماموں کا کبھی ایک مرتبہ بھی ذکر ہوا ہو رد ہوا ہو آج تک جب سے ان کا چینل بنا ہے سوائے عظمت اتار اور چند باتیں اور کچھ ناتے پاک سناتے ہیں بتائیے اس سے کیا مقصد بھول ہوتا ہے اور ٹی وی کی ضرورت جو لوگ پیس کرتے ہیں کہ وقت آنے پر جائز ہو جاتی ہے جائز ہو جاتی ہے کیوں جائز ہوتی ہے بھائی کس لیے ہوتی ہے کوئی ضرورت ہونی چاہیے نا جب ضرورت آئے گی تب نہ جائز ہوگی حرام حرام چیز آپ کھا پی سکتے ہیں اگر وقت ہے جان جانے کا اندیسہ ہے تو آپ جان بچانے کے لیے اتنا ہی جتنے میں جان بچ جائے اتنا آپ اتنے گھوٹ آپ سراب بھی پی سکتے ہیں اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ یہ جو غلط غلط دلیلیں دیتے ہیں بتائیے ابھی کون سی ضرورت آن پڑی ہے ٹی وی کی ابھی کون سی ضرورت آن پڑی ہے کہ اتار صاحب ٹی وی پہ آکے پھول لگا کے روپٹے اور کے بیٹھیں یہ بتائیے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کیا پاکستان میں ادارے نہیں ہیں کیا کراچی میں مسجدیں نہیں ہیں کیا کراچی میں مولوی نہیں ہیں کیا کراچی میں علماء کا جمع غفیر نہیں ہے کیا ہندوستان میں علماء نہیں ہیں کیا ہندوستان میں مدرسے نہیں ہیں خانکاہیں نہیں ہیں بزرگ نہیں ہیں یہ کیا ہے کون آپ ملک کا کوئی ایک کونہ کوئی ایک گوثہ ایسا بتا دیجئے جہاں پر علماء نہ موجود ہو مسجد نہ موجود ہو خانکاہیں نہ ہو جہاں پر مدرسے نہ ہو الحمدللہ فرق ہیں علماء ہیں مدرسے ہیں پاکستان میں بھی یہی حال ہے اور دنیا کے ہر کونے میں الحمدللہ علماء کی تعداد موجود ہے جب علماء موجود ہیں تو ان ٹی وی پہ کیوں جائیں ٹی وی پہ مسئلہ پوچھنے جائیں وہ بھی اس انسان سے جس نے کبھی مدرسے کا مونی دیکھا بقول اتار یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں بقول اتار ان کی یہ آوڈیو کچھ منٹ اور ایک منٹ کچھ سیکنڈ کی ہے جو میرے پاس موجود ہے جس کو چاہیے فقیر زرافتہ قائم کر لیں کنٹری کوڈ پلس نائن ڈبل سکس ڈال کے فائف تھری ون ٹو نائن فائف ٹو تھری ون پہ کنٹیک کریں میں ان کو یہ آوڈیو دینے کے لئے تیار ہوں اچھا اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں فلا علم صاحب نے جائز کیا فلا علم صاحب نے جائز کیا فلا علم صاحب نے جائز کیا بھائی جس نے جائز کیا آپ ادھری جاتے ہو بس وہی آپ کو دکھائی دیتے ہیں جس نے ناجائز ہونے کا فتوہ دیا وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتے ہیں وہ غیرے سید ہیں وہ علماء نہیں ہیں وہ بزرگ نہیں ہیں سب سے عظیم تر سخصیت آج کے وقت میں جو پوری دنیا میں ہیں سلطان اسلام کی سختیت قاضی القزاد فلہند ہے سیخ الاسلام والمسلمین ہیں تاج الاسلام والمسلمین ہیں وہ وابس علوم عالی حضرت ہیں جانسین حضور مفتی عاظم عالم اسلام ہیں وہ حضرت سخصیت وہ عالی سخصیت جس نے جامع اجر میں نجانے کتنے سالوں سے ادھر ادھر والوں کا قبضہ تھا ایک دورے نے اس سخص کے ایک دورے نے جامع اجر سے ان کے قبضے کو ہٹا دیا اس سخص نے جو عرب دائم ہے جس کی باتیں بدلتی نہیں ہیں جو فلسطین گیا فلسطین کے اماموں نے کہا کہ آپ کے پیچھے ہم آپ کی اختیدہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز جمعہ آدھا کرنا چاہتے ہیں باباگ دوہن جو حق تھا آدھا کر دیا فوراں آپ نے کہہ دیا کہ تمہارے یہاں مائک پہ نمازیں ہوتی ہیں اور میں مائک کا قائل نہیں میں نماز مائک پہ میری نمازیں نہیں ہوتی میں لہذا میں مائک پہ نماز نہیں پڑھاؤں گا تمام علماء فلسطین آپ کی بارگاہ خدمت میں آزیر آئے اور کہا آپ چلئے ہم مائک ہٹا جیں گے اور مقبرین کا انتظام کریں گے حضرت نے وہاں جا کر نماز پڑھائی تو وہ علامہ اختر رضا خان اظہری جیدہ مجدہ الكریم المعروف تاج الشریعہ اظہری میاں صاحب قبلہ جنہوں نے اتن ٹھوس دلیلوں کے ساتھ جو ہے تو ٹی وی کو ناجائز حرام دیا وہ آپ کو نہیں دکھائی دیئے ان کے ساتھ سید غیاسنیہ صاحب خان کا ہے محمدیہ کالپی شریف جہاں کا فیض مہررہ کو ملا اور وہاں کا فیض برعیلی کو ملا اتنی عظیم خان کا جہاں کے بزرگ زیائے ملت اور ان کے آبا و ازداد حضور قدب الدین کالپی ترمیجی صاحب جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے وہ خان کا نہیں دکھی بلگرام شریف کی خان کا نہیں دکھی مشولی شریف کی خان کا نہیں دکھی یہ سید نہیں ہے یہ سارے سید ہیں الحمدللہ صحیح نصب سید ہیں اور ان کی خانکہیں اتنی عالی خانکہیں ہیں کہ جن کی مثال پیس کرنا سائد ناممکن ہے تو یہ سید غلزار میاں صاحب سید غیاس میاں سید طیب حسین سید حسینی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی جو ساڑھے چھے سو سالہ اشرفی ہیں اور چھالیس سالہ مزباہی ہیں ساگرد حضور حافظ ملت بتاؤ کون ہے حافظ ملت کے پر تو آج کے وقت میں کون ہے حافظ ملت کی مثال پیس نہیں کر سکتے آپ ان کے ساگرد اور آج کے وقت میں جن کو تمام علماء نے مل کر کے ایک خطاب دیا ایک آورڈ دیا امیر المومنین فی الحدیث حضور علامہ و مولانا ساگرد حافظ ملت علامہ و مولانا زیاء المصطفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ان کو جو آورڈ دیا گیا ہے امیر المومنین فی الحدیث کا وہ میرے پاس الحمدللہ موجود ہے میں نے ابھی آپ کو نمبر بتایا آپ مجھ سے رافتہ قائم کریں اس آورڈ کی وہ تصویر میں آپ کے خدمت میں پیس کرنے کے لئے حاضر ہوں جسے نیپال کے علماء نے دیا ہے آپ آئیے بات کرئے اتنی بڑی بڑی سخصیتیں مفتی اشرف صاحب قبلہ یہ آپ کے نظر میں نہیں ہیں اور آپ یہ جو آپ نیا ایک مسئلہ لائے کہ یہ ٹی وی اور یہ مووی اور اب یہ نہیں ہے اب پرنٹ رائف میں رہتی ہے اب ریسے ہوتے ہیں اب تو سوا ہے اب تو وہ تصویر دکھائی نہیں دیتی اکس نہیں آتا اس کا وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں تو یاد رکھنا جس کا دعوت اسلامی پر احسان ہے جس کا دعوت اسلامی پر احسان ہے وہ سیرے ناگپر مفتی فقر الدین صاحب قبلہ جن کی بدولت دعوت اسلامی نے ہندوستان کے خطے ناگپر میں قدم رکھا ہے وہ عظیم سخفیت جس نے اس کے خلاف الحمدللہ ایک کتاب لکھی ہے سوای پیکر کا سرائی حکم آپ اس کو لیجئے مطالعہ کریے اس کا مطالعہ کرنے کی بات بتائیے اب پھر میں نام دوبارہ لیتا ہوں آپ اس کتاب کو حاصل کریے اور اس کو پڑھئے سوای پیکر کا سرائی حکم آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد بتائیں کہ اب کیا ہے اب جب سرائی حکم انہوں نے ثابت کر دیا تو اب آپ اس کو یا تو بند کریں اور یا تو پھر یہ کہیں کہ یہ حرام ہے ایک بات یاد رکھیں حرام کو حرام سمجھ کر کرنا یہ تو گناہ ہے لیکن حرام کو ثواب سمجھ کے جائج سمجھ کے کرنا اس کو کیا کب کہیں گے یہ تو سراسر بلکل صاف طور پر یہ تو گمراہی ہے یہ تو انکار ہے کہ جو چیز حرام ہے تو حرام ہے اس کو ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے یہ جد ہے الحمدللہ سموہ الحمدللہ اس فقیر قادری کے نجدیک جو ہے تو ٹی وی مووی یہ سب ناجائز تو حرام ہے حرام ہے حرام ہے بد کام بد انجام بد کام بد انجام ہے اور الحمدللہ یہ میں کوئی اس طریقے سے مطلب دورہ داری والی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ میں دورہ داری آپ کو سنا کے اور یہاں سے جو ہے تو ہٹ جا رہا ہوں یہ باتیں میں نے بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے اور ایک بات اور ہے جن حضرات کو جن بھائیوں کو جو دعوت اسلامی کے جو ہمارے چند بھائی ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت نے تار صاحب کے بارے میں یہ کیوں کہا آج تک تو نہیں کہتے تھے وغیرہ وغیرہ یاد رکھنا میرے بھائی میری یہ آوڈیو صرف اور صرف اصلاح کے لیے ہے آپ کو عالی حضرت کے نام پہ بلائے گیا تھا میرے دوست میرے بھائی عالی حضرت کے پیغام کو دیکھ لو عالی حضرت نے فرمایا تھا کہ میری کتبوں سے میری کتابوں سے میرا عقیدہ ثابت ہے میرے بھائی عالی حضرت کی کتابیں آپ پڑھتے ہو بڑے مسئلے عالی حضرت کی کتابوں سے نکالتے ہو سب بتاتے ہو تو عالی حضرت نے فرمایا ہے ٹی وی مووی ناجائز و حرام ہے تصویر کا مسئلہ عالی حضرت نے اپنے دور میں سخت فرما دیا کہ تصویر ناجائز و حرام ہے اور تصویر ہی ٹی وی ہے ٹی وی مووی میں بھی تصویر ہی آتی ہے نہ آئے تو یہ پلاشٹیک کڑوہ ہے اس کو جو ہم ٹی وی کہتے ہیں تو مقصد تصویر کی ہی ہوتی ہے تصویر یا ویڈیو مووی اغیرے کی تو بھائی لہٰذا آپ میری بات کو عداوت سے نہ سنیں یہ جو بغز و قیرہ کا عینق جو آپ نے پہن رکھا ہے اس کو اتار کے دل سے سنیں اور اگر آپ کو وجہہ چاہیے تو آپ مجھ سے رافتہ قائم کریں مجھ سے کانٹیک کریں میں بھی انڈیا آنے والا ہوں کہ مجھ سے ملے باتیں کریں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو الحمدللہ اور نہیں آتا تو آپ کا عمال آپ کے ساتھ میرا عمال میرے ساتھ مجھے نہ آپ کی قبر میں سونا ہے نہ آپ نے میرے قبر میں سونا ہے اور میرا یہ پیغام صرف اور صرف میرے ہم مسلک سوادی آزم اہل سنہ والجماع حنفی مجھب مسل جس کی آج کے وقت میں سچی ترزمان اور پہچان مسلک عالی حضرت ہے میرا یہ پیغام صرف میرے رزوی سنی اشرفی چستی قادری حسمتی امجدی ابو العلائی نقص بندی شہروردی جتنے بھی بھائی ہیں حنفی صافی مالکی حنبلی جو لوگ مسلک عالی حضرت پر آج بھی قائم ہیں جو رضا والے ہیں جو غریب نواز والے ہیں جو غسل عاظم والے ہیں جو حسین والے ہیں رضی اللہ تعالی تو جو یہ ہے میرا یہ پیغام صرف ان کو ہے جو عطاری صاحب میرے اس پیغام سے اگر مطمئن نہ ہو تو مجھے ان کو مطمئن نہیں کرنا میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک تبیلہ ہے ایک تبیلہ ہے اس تبیلے میں میرے پاس اگر پچیز گھوڑے بند ہیں اور کسی طریقے سے بائمش دیکھ اگر اس کا دروازہ کھل جاتا ہے گیٹ کھل جاتا ہے اور پانچ گھوڑے یا آٹھ گھوڑے یا دس گھوڑے اس میں سے بھاگ جاتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں تو میں ان کے پیچھے نہیں دوڑوں گا سب سے پہلے میں اپنے تبیلے کے دروازے پر تالا ماروں گا اسے لوگ کروں گا کہ جو چلے گئے وہ چلے گئے کم سے کم جو ہیں یہ بچ جائیں تو میں اپنے جو سننی صحیح العقیدہ بھائی ہیں میرا یہ پیغام ان تک ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پر مت جاؤ اور آپ کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہمیں یہاں وہ جاتا ہے یہاں وہاں جو تسنا ہو آپ کہاں تسنا لب ہو آپ کی پیاز بجھانے کے لئے تو اج میری خواجہ نے آپ کو اخترزہ عطا کر دیا آپ کو گوسل آزم دستگیر نے اپنا نائب اختر رضا عطا کر دیا آپ کو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کی عطا امام حسین کی عطا آپ کے سامنے حضرت اللہ مہ اختر رضا خان صاحبہ شریعہ آپ کہاں جا رہے ہیں امامیہ وہ لوگ یہاں وہاں بھاگے جن کے پاس کوئی نہ والحمدللہ محدث کبیر ہمارے پاس حضور تاجش شریعہ ہمارے پاس غیاس ملت ہمارے پاس گلزار ملت ہمارے پاس حسینی میاہ ہمارے پاس توتی پاکستان سید ساتراب الحق صاحب کبلہ ہمارے پاس مفتی فضل صاحب ہمارے پاس یعنی بڑی بڑی دگر اقابر سخصیت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہماری جماعت میں غازی اہل سنہ غازی اہل سنت والجماعت وہ عظیم سخصیت صوفی مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب کبلہ ہماری جماعت میں جن کے علم و عمل اور جن کے مناظروں کا جواب نہیں یہ صاحب ان کا بھی عد کرنے لگے ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں یاد رکھنا صوفی کلیم حنفی رضوی میری جماعت کے ایک عالی درجے کے ایک بہت مقبول فول ہے اور الحمدللہ یہ فقیر ان کے قدموں کی دھول ہے لہٰذا ہمارے مفتیان اکرام اور ہمارے علماء اکرام ہمارے امیر سرکار حضور تعجف شریعہ اور ہمارے امیر المومنین فی الحدیث نائب قاضی القزاد فی الحن نائب امیر سنیت محدد قبیر کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے ہمیں یہاں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہیں نہیں جانا ہمارے اقابروں نے جو فرما دیا کہ دعوت اسلامی مسلقِ عالی حضرت کی مبلغ نہیں ہے میرا بھی پیغام صرف اتنا ہی ہے یہی ایک بند جملہ مسلقِ عالی حضرت کی مبلغ نہیں ہے اب مسلقِ عالی حضرت کی مبلغ نہیں ہے تو کیا ہے اس کے چکر میں نہ پڑو بس یہ یاد رکھو کہ یہ مسلک عالی حضرت کی مبلغ نہیں ہے تو بس بات ختم بات ختم جو رضا سے دور ہوا ہے اس کے لئے گمرائی کا راستہ کھل گیا ہے وہ گمرائی کے دلدل میں کہیں نہ کہیں جا کے فرز جائے گا ہاں اب بھی وقت ہے چاہو تو رضا کی جالی کو تھام لو اور حضور تاجو شریعہ کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کر دو میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے تو لہٰذا یہ میرا پیغام تمام احل سنت والجماعت کے سننی برعیلوی بھائیوں کے نام وآخر الدوانا ون الحمد و السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اگر فقیر سے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائیے گا اب اگر میں نے کچھ غلط کہا کسی کے نزدیک کوئی عالم صاحب اگر اسے سنے اور میری کوئی گفتگو اگر انہیں غلط لگے تو برائے کرم برائے مہربانی میری معدبانہ ان سے یہ گجارس ہے کہ فورا میری اصلاح فرمائے اور میں اسے رضو کروں گا اور جو حکم وہ مجھ پر لگائیں گے الحمدللہ جو حکمیں سرعی ہوگا میں اس کو ماننے کے لئے بلکل قبول کرنے کے لئے بلکل تیار ہوں اور میرے تمام بھائیوں کے لئے میرا پیار ہے میری محبت ہے میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور الحمدللہ یہ فقیر بھی ان کے ساتھ ہے فقیر عرب شریف سے بات کر رہا ہے الحمدللہ آپ کے روبرو مخاطب ہے فی الوقت عرب شریف میں ہے یہاں سے مخاطب ہے آپ کو جس کو بھی مجھ سے رافتہ قائم کرنا ہو میں نے اپنا نمبر اوپر بول دیا ہے آپ اس نمبر سے مجھ سے رافتہ قائم کر لیں اور جب میں انڈیا آؤں گا تو آپ میں سے جن کو بھی کوئی بات اگر تسنا رہ گئی ہو تو فوراں محاضر آئیں یا مجھے بلائیں فقیر کی کوئی اوقات نہیں ہے فقیر بزاتے خود کچھ نہیں ہے دو ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے میری کیا اوقات میری حقیقت فانی بھی کیا حقیقت ہے مرو تو آج خواب و خیال ہو جاؤں میری کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا جو مجھے یاد کرے گا میں اسے وہاں آ کر اس کے اس مسئلے کو یعنی میری گفتگو پر جو بات ہے میں اسے انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا مکمل کروں گا اور اسے بتاؤں گا میرے اس پیغام کو تمام اہل سنت کے نام پر عام کیا جائے عام کیا جائے عام کیا جائے